تو کیسے ہوگا اس وقت ہے میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل فرند میں تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو آدھار کارڈ کا انرولمنٹ جو فارم ہوتا ہے وہ کیسے فل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ آدھار انرولمنٹ کوریکشن اپ ڈیٹ فارم ٹھیک ہے اگر آپ کو آدھار کارڈ میں کچھ بھی یا کوریکشن کرنا ہے یا اپ ڈیٹ کرنا ہے اس کو یا آپ کو فون نمبر چینج کرنا ہے یا نام چینج کرنا ہے یا ڈیو بی چینج کرنا ہے تو آپ کو یہ فارم منڈیٹری فل کرنا ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ دو آپشن آتے ہیں ریزیڈنٹ اور نون ریزیڈنٹ انڈین مطلب جو نون ریزیڈنٹ انڈین جو انڈین انڈیا کے نہیں ہے ٹھیک ہے وہ نون ریزیڈنٹ جو انڈیا کے نہیں ہے تو بیسیکلی تو ہم سب انڈیا کے ہیں تو ہم نے یہاں پہ ریزیڈنٹ پہ ٹک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں یہاں پہ کیا بولتے ہیں اس کو پری اینرولمنٹ آئی ڈی اس کو کیا کرنا ہے اس کو اپنے بلینگی چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے پھر جو نمبر ٹو آتا ہے نمبر ٹو پہ آتا ہے ان کے سب اپ ڈیٹ پروائیڈ آدھار نمبر دیکھیں اگر آپ کو کچھ اپ ڈیٹ کرنا ہے جو آپ کا آدھار کا نمبر ہے وہ آپ کو یہاں پہ یہاں پہ فل کر دینا ہے اس کے بعد آتا ہے بائیومیٹرک بائیومیٹرک کو آپ نے ٹک کر دینا ہے وہاں بائیومیٹرک تو خود وہ کر دیں وہاں پہ فوٹو کھیج دیں فنگر پرنٹ بھی لیتے ہیں آپ کا ٹھیک ہے اور پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے پھر یہاں پہ جو موبائل موبائل نمبر بھی آپ کو دینا ہوتا ہے یہاں پہ ٹک کر دینا موبائل نمبر پہ ڈیٹ آب بہت بھی دینا ہے آپ کو یہاں پہ ٹک کر دینا ایڈرس بھی دینا ہے یہاں پہ بھی ٹک کر دینا اور نیم دیا ہے یہاں پہ بھی ٹک کر دینا جنڈر پہ بھی ٹک کر لینا اور ای میل پہ بھی ٹک کر لینا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں یہاں پہ جنڈر جنڈر مطلب آپ کا جنڈر کیا ہے آپ عورت ہو مرد ہو کیا ہو آپ یا ٹرانس جنڈر ہو ٹھیک ہے اگر آپ میں نے تو اپنا لکھا ہے میل میں تو میل ہوں بھائی ٹھیک ہے اب آتے ہیں یہاں پہ ایج کا ایج دیکھنا اب ایج ہے یہاں پہ ایج ایرس اور ڈیٹا برس یہاں پہ آپ کو یا مطلب آپ کتنے سال کے ہو وہ لکھنا ہے یا آپ کو پوری ڈیٹا برس لکھنی ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے لکھیا اور یہاں پہ ڈیکلیئرڈ اور ویریفائیڈ کے دو اپشن آتے ہیں اور ڈیکلیئر کا مطلب وہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروف ڈاکومنٹ نہیں ہے ڈاکومنٹ کا کوئی پروف نہیں ہے ڈیٹا برس کا تو آپ نے ڈیکلیئرڈ پہ کلک کر دینا ہے اور اگر آپ کے پاس کچھ مارک شیٹ ہے ڈیٹا برس کی کچھ بھی تو آپ نے ویریفائیڈ پر ٹک کر دینا ہے ویسے تو میرے پاس مارکس کارڈ ہے یہ سب کچھ سے آدار کارڈ ہے وہ کر دینا آپ نے ٹھیک ہے پھر آپ نے ایڈرس لکھ دینا یہاں پہ اپنے ایڈیا کا نام اور اپنے پھر مطلب اسے اپنے گاؤں کا نام پھر آپ نے ایڈیا کا نام پھر آتا ہے ہاؤس نمبر ہاؤس نمبر جو بھی آپ کا آگا یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے پھر آتا ہے لینڈ مارک لینڈ مارک مطلب آپ کونسی جگہ سے کے نزدیک رہتے ہو میرے نزدیک جینڈ کے بینک کسکوٹ کا آتا ہے تو میں نے یہاں پہ وہ فل کر رہا ٹھیک ہے اب آتا ہے ویلیج کونسا ہے آپ کا یہاں پہ ٹک کر دینا اور یہاں پہ لکھ لینا ہے ڈسٹری کونسا ہے یہاں پہ لکھ لینا ہے ای میل اپنا یہاں پہ لکھ لینا ہے ٹھیک ہے سب دسٹری کونسا ہے یہاں پہ لکھنا ہے موبائل نمبر آپ کا یہاں پہ لکھنا ہے سٹریٹ آپ کا یہاں پہ لکھنا ہوں اور پین کورڈ اپنے ایرا کا یہاں پہ fill کر دینا ہے پھر آتا ہے سٹریٹ روڈ یا لین جی آپسے روڈ پہ رہتے ہیں سٹریٹ کا نام کیا ہے وہاں میں نے لکھ دیا آگے ایریا آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا ایریا میں نے باہن یہاں لکھا ہے پوسٹ آفس جہاں پہ بھی آپ کا آتا ہے وہ پوسٹ آفس کا نام fill کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آتا ہے نمبر سیون کا اپشن نمبر سیون کا اپشن اس کے لیے ضروری ہے مطلب جس کی ایج یہاں پہ لکھا ہے جس کی ایج پانچ سال سے کام ہے تو اس کو یہ بھرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ کیسے بھرنا پڑے گا میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا ابھی نیچے آتے ہیں اور ویریفکیشن ٹائپ مطلب آپ اپنی ویریفکیشن کیسے کروا رہے ہیں آپ ڈاکیمنٹس دے کے کروا رہے ہیں یا انٹروڈیوسر بیزد یا کوئی مطلب آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو کروا رہا ہے یا ہیڈ آف فیملی یا مطلب آپ کے فیملی کا ہیڈ ہے وہ کروا رہا ہے ٹھیک ہے ویسے تو سب لوگ ڈاکیمنٹس ڈاکیمنٹ بیزد ہی کرواتے ہیں ڈاکیمنٹ بیزد فور ڈاکیمنٹ بیزد دیکھیں ڈاکیمنٹ بیزد آپ کو دو ایڈرس دینے ہوتی ہیں پی او آئی مطلب یہ پروف اپ ایڈنٹیٹی ہے مطلب آپ کی ایڈنٹیٹی کا پروف کیا ہے وہ تو ہے آدھر کارڈ آپ نے یہاں پہ آدھر کارڈ فیل کر دینا ہے اور ڈیو بی ڈیو بی یہاں پہ آپ کو مارکس شیٹ یا کچھ بھی جو آپ نے ڈیٹا بود سرٹیف کے لائے اس کا نام یہاں پہ لکھ دینا اور یہاں پہ یہ تو یہاں پہ آپ کو ایسی چھوڑنا ہوگا یہ زیادہ مطلب اتنا نہیں کرنا ہوتا ہے فیل آپ کو یہاں پہ آئے گا i here by confirmed identity and address of اور یہاں پہ اپنا نام لکھ دینا ہے جو آدھر کارڈ دیو گا ٹھیک ہے as being true correct and accurate ٹھیک ہے انٹوڈیو سر یہاں پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے نہ یہ فیل کرنا ہے اور نہ یہ فیل کرنا ہے ٹھیک ہے نہ یہ فیل کرنا ہے نہ یہ فیل کرنا ہے اور نہ یہ فیل کرنا ہے ٹھیک ہے میں آج سی لکھا ہے signature of انٹوڈیو سر نا یہی فیل کرنا ہے خالی یہاں پہ یہ نام اپنا لکھ دینا ہے تو نیچے آتے ہیں ہاں یہاں پہ اپلیکنٹ سگنیچر اور یہاں پہ اپنا سگنیچر کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر آتا ہے اگر آپ کو ڈیٹا بوس چینج کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو وہی ڈیٹا بوس لکھنی ہے جو آپ کو نئی ڈیٹا بوس رکھنی ہے اور اگر آپ کو نام چینج کرنا پڑے گا تو یہاں پہ وہ نام لکھ دینا ہے تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہوگی لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولے گا تاکہ جو میری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے